بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاہ ان اللہ مع السابرین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشُعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وقال اللہ تعالى اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِدَ مِنْكُمْ شُهَدَاءِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم مفادی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب مفادی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب یتیموں اور ضعیفوں سے محبت کون کرتا ہے ہمیں نے لاج رکھی ہے اصولوں کی یہاں ورنہ ہمیں نے لاج رکھی ہیں وصول اصولوں کی یہاں ورنہ شکم پر باندھ کر پتھر حکومت کون کرتا ہے عدب و احترام کے قابل میرے بزرگوں اور جوان ساتھیوں میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ لوگوں کے سامنے مختلف مقام سے قرآن پاک کی دو تین آیت کریمہ تلاوت کی ہیں اس آیت کریمہ کے روشنی میں اسی کے زمن میں چند باتیں گوشے گزار کرنی ہے اس امید اور توقع کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو جہاں سے کہیں سے جو کوئی سن رہا ہے اسے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے پہلے آیت کریمہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے تو پہلی دو کو چھوڑ کر کے تیسری آیت کریمہ کا تعلق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اپنے بندوں سے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور آزمانے اور اس آزمائش کی جو نوعیت ہوگی اور جو وہ طریقے ہوں گے وہ دو تین طریقے سے عام طور پر ہوں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ پہلی چیز تمہیں خوف میں ڈال کر کے خوف یعنی امن و امان تمہیں حاصل نہیں ہوگا مکمل طور پر مکمل طور پر حفاظت حاصل نہیں ہوگی اور یہ آتے کریمہ جو نازل ہو رہی ہے صحابہ اکرام کے پس منظر میں کرنہول کے مسلمانوں کے پس منظر میں لیکن اس کے پسے پردہ یہ تعلیم پوری امت کے لئے قیامت تک کے آنے والی امتوں کے لئے اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کبھی بھوک اور قہت سالی بھوک مری کو نازل کر کے غربت میں ڈال کر کے تمہیں آزمائیں گے وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ کبھی تمہارے مال و دولت کو کم کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ یہ مختلف طریقے ہیں جو اللہ تعالی نے قوانِ مقدس کے اندر کہا ہے اور پھر جب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں اپنی تاریخ پر تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی یہ روشنی اور یہ حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی کہ اس امت کو ہمیشہ آزمائی گیا پہ در پہ مختلف زمانوں میں شروع سے اب تک آزمائی جاتا رہا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ نے ایک مزدر سنایا ہے کہ دو کوئی آزمائیش جو ہے یہ تمہارے درجات اور تمہاری تمہارے مقام و مرتبے کی بلندی کے لیے ہے تمہاری سرفرازی کے لیے ہے تمہارے مرتبے کو اور آگے بڑھانے کے لیے ہے اور اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالی نے کہا اِنَّ اللَّهَ مَعَا الصَّابِرِينَ کہ اگر تم اس آزمائیش کے اندر کھڑے اتر رہے ہو ثابت قدم ہو اپنے دین پر اپنی شریعت پر اپنے اصول پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر تو تم سمجھ جاؤ کہ ہماری مدد ہماری رحمت ہماری ہمارا تعاون تمہارے ساتھ ہے یہ اللہ تعالی مزدر دینا چاہ رہے ہیں اور دوسرے آئے کے کریمہ جو میں نے پڑھا آئے اس کے اندر اللہ نے کہا اِنْ يَمْسَسُنْ قَرْحُن فَقَدْ مَسَّلْ قَوْمَ قَرْحُمْ مِثْلُ کہ یہ جو تکلیف تمہیں دنیا کے اندر لاحق ہوں گی جو تکالیف تمہیں پہنچیں گی جو مصیبتوں کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا کبھی حالات خراب ہوں گے کبھی ماحول سازگار نہیں ہوں گے کبھی لوگ تم پر سرزنش کریں گے کبھی مختلف ذرائع کا استعمال کر کے لوگ تمہیں بدنام کریں گے تمہارے تخشیصات کو پامال کریں گے تمہارا مزاق اڑائیں گے اس طریقے سے جتنی تکالیف ہیں یعنی بحیثیت قوم بحیثیت قوم جو بھی تکلیف تمہیں لاحق ہوں گی تو ایسا نہیں کہ صرف تمہارے لیے ہے بلکہ تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا گیا ہے این یم سستن کرحن فقد مَسَّلْ قَوْمَ قَرْحُمْ مِثْلُو اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا وَطِلْكَ الْأَيَّا مُنُدَا وِلُوْا بَيْنَ النَّاسِ لوگوں کے درمیان ہم زمانے کو ہم موقعات کو ہم ٹائم کو گردش میں لاتے ہیں سفیرتے رہتے ہیں یکے بعد دگرے ہم ایسے وقت کو لے کر کہاتے ہیں حالات کو لے کر کہاتے ہیں جسے انسان ہماری قدرت اور ہماری کرشمہ سازی کا یقین کر لے وَطِلْكَ الْأَيَّا مُنُدَا وِلُوْا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّخِدَ مِنْكُمْ شُهَدَا تاکہ اللہ ایمان والے کو سچی ایمان والے کو جان لے اور تم پر تمہاری ذات کو وَاتَّخِدَ مِنْكُمْ شُهَدَا تم میں سے ہی گواہ یعنی گواہی دینے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ متین کر دے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے یہ تو آیتِ کریمہ کا مفہوم ہو گیا اب اس آیتِ کریمہ کے پسمنظر میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابھی کے دور میں ابھی کے ماحول میں جس میں ہم اور آپ اور ہمارے بچے ہماری نسلیں جی رہی ہیں ان کے لئے کیا رہنمائی ملتی ہے کس منزل پر کس مقام پر کس پیرائے میں ہم اس سے اپنی رہنمائی کا راستہ نکال سکتے ہیں جو قرآن نے مجھے دکھایا ہے ہمیں دکھایا ہے آپ کو دکھلایا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ چھبی جنوری کا مہینہ ہے چند دنوں کے بعد ایک جشن کا سامہ پورے ملک کے اندر سما جائے گا ایک جشن کا ماحول پیدا ہوگا بچے تیرنگے لے کے سڑکوں پر ٹھالتے ہوئے نعرہ لگاتے ہوئے نظر آئیں گے نوجوان بھی کھیلتے ہوئے تیرنگا تیرنگا لہراتا ہوئے ہمیں نظر آئیں گے آیتِ کریمہ کا جو کہ زمانہ لوگوں کے درمیان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا کہ زمانہ بدلتا رہتا ہے پلٹتا رہتا ہے اس کی تبدیلی ہوتی ہے اس کی چینجنگ ہوتی ہے آج کچھ اور ہے چند سالوں کے بعد کچھ اور ہو جائے گا حالات ابھی کچھ اور ہے چند سالوں کے بعد کچھ اور ہوں گے آج سے چند سال پہلے حالات کچھ اور تھے اسی کو اللہ تعالیٰ اگر اب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس دیش کے اندر اس ملک کے اندر ہم نے اور آپ نے یعنی ہمارے آباؤ اجداد یعنی مسلمانوں نے بحیثیت حکمران بحیثیت بادشاہ تقریباً آٹھ سو سال تک حکمرانی کی ہے آٹھ سو سال تک مظہر الدین محمد باور سے لے کر کے بادشاہ زفر تک کی مدت اور پھر اس کے بعد دگر خاندان ہے خیلگی خاندان ہے اور تغلق خاندان ہے یہ سارے لوگوں نے جو حکمرانی کی اور پھر بالآخر جا کر کے سن اٹھارہ سو سنتاون کے اندر بادشاہ زفر کو قید کر کے لال قلعہ سے بادشاہت کا پرچم یعنی جھنڈہ اتار کر کے ملکہ وکٹوریا کا جھنڈہ لہرائی گیا اور اس کے بعد وہ یعنی جو اچھے حالات تھے مسلمانوں کے شاہ بادشاہی کے وہ ختم ہو گئے پھر اس کے بعد ایک بہت عظیم زمانے تک یعنی سو سال تک ایک کشمکش جاری رہا انگریزوں سے اور اس ملک کے باشندوں کے درمیان بلاخر بری قربانی بہت جد و جہد بے انتیام شکت کاوش جا فشانی کے بعد سن انیس سو سنتالیس کے اندر پندر اگست انیس سو سنتالیس کے اندر ہمیں اور آپ کو آزادی ملے یعنی یہ دیش آزاد ہوا اور آزادی کو پر کس نے کتنی قربانیاں دی وہ یہ یہ باتیں کرنے کے یہ مقام یہ وقت نہیں ہے اب یہ بتانا ہے ہمیں مختصر طور پر ایک پھر اس کے بعد یعنی سیتالیس کے بعد سے لے کر کہ درمیان کا جو عرصہ ہے سن انیس سو پچاس تک کا یہ تنے گئے یعنی ڈھائی سو کے ڈھائی سال کے مدت جو ہے یہ تقریباً کنسٹیوٹیوشن کے ترتیب دینے کا زمانہ ہے یعنی آزادی ہم نے حاصل کر لی اب جیسے دیش کو آزادی مل گئی تو اس کا کوئی قانون نہیں ہے کوئی نیم نہیں ہے کوئی سمیدان نہیں ہے کوئی آئین اور کوئی دستور نہیں ہے تو دیش چلے گا کیسے عوام اور یہاں کی پبلک زندگی گزارے گی کیسے تو اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں نے سیاستدانوں نے اور قانوندانوں نے بیٹھ کر ایک مشورہ کیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی اس کمیٹی کے جو صدر تھے بھی مراو امبیٹ کر اور دیگر لوگ تھے اس کے ممبر بہت سارے لوگ تھے اور ایک دستور اور ایک آئین وجود میں آیا ایک قانون لکھا گیا جسے ہم اور آپ بھارت کا آئین یا بھارت کا سمیدان کہتے ہیں تو اس سمیدان کے اندر کیا ہے سب سے بڑا حق تو اس کا یہ ہے کہ اسی سمیدان سے دیش چلا ہے اور انشاءاللہ چلے گا دیش کے تین کانپیاں لکھی گئی سمیدان کی تین کانپیاں ایک سپریم کورٹ کے اندر دوسرا دوسرا جو ہے پارلیمنٹ کے اندر اور تیسرا جو اس کا نسخہ رکھا گیا ہے وہ پارلیمنٹ کے دو حصے ہوتے ہیں ایک اپر اور ایک نیچے ایک نیچے لکبال آئی تو تیسرا اس دونوں کے اندر دو اور ایک پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے اندر تاکہ یہ بات بتانا ہے کہ دیش کا کوئی بھی محکمہ ہو کوئی بھی شعبہ ہو وہ قانون سے چلتا ہے اور اس قانون کے اندر سب کو تمام لوگوں کو برابری کا حق دیا گیا ہے برابری کا حق یا نہیں اس دیش کا اس دیش کے جو مذہب ہیں اس کے اندر کسے بھی مذہب کو سرکاری حیثت حاصل نہیں ہے یہ مطلب آزادی کا جتنے مذہب کے لوگ ہی آ رہے ہیں سب کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کر کے رہے ہیں اور اپنے عمل کو فولو کرے رہے ہیں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے اور اگر کوئی بغیر مذہب